پیارے دوستوں نمستے آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ کیسے آپ تھائرائیڈز کا علاج نیچرپیتھی کے جلیے کر سکتے ہو دیکھئے نیچرپیتھی جیسے اور بہت ساری پیتھیاں ہیں ویسے ایک بہت ہی پرچین پیتھی ہے اس میں کیا ہے ہم کسی بھی بیماری کا علاج قدرتی طریقے سے کرتی ہیں نیچرپیتھی اس میں کیا ہے کہ ہم جن تطروں سے بنے ہوئے ہیں ان تطروں سے اس کا علاج کیا جاتا ہے دیکھو ہمارا شریر جو بنا ہوا ہے پانچ تطوں سے بنا ہوا ہے مٹی جل وائیو اکاش اگنی تو علاج بھی اسی طریقے سے ہونا چاہیے جبکہ جو ایلوپیتھی ہے اس سے بلکل ہٹ گئے ہے جس کا بہت زیادہ آپ کے شریر کے اوپر سائیڈ ایفیکٹس بھی ہے جو آپ کے سینسٹیو اورگنز ہیں اس کے اوپر بہت زیادہ سائیڈ ایفیکٹس ہے تو بیسٹ وائی ہے کہ آپ جو تھائیڈ کا علاج ہے وہ نیچر ویل سے کریں دیکھو تھائیڈ کیا ہے تھائیڈ ایک گلینڈ ہے جو گلے میں ہوتا ہے اور اس کا کام ہوتا ہے ہارمونز کو پیدا کرنا تو اس سے کیا ہوا جو ہم کھاتے ہیں اس سے جو بھی کیلوریس بنتی ہیں اس کو کنزیوم کرنے میں یہ مدد کرتا ہے تو اگر وہ کنزیوم نہ ہوں تو موٹا پا بڑھتا جائے گا بڑھتا جائے گا وجن انکریز ہو جائے گا جس سے انہیں بیماریاں پیدا ہوئی ہیں تو اس کا جو کام ہے وہ بیلنس میں ہو اس کے لئے نیچرل بیٹھن میں بہت چیزیں ہیں جو آپ اڈوپٹ کر سکتے ہو تو میں سٹیپ بائی سٹیپ اس کو بتاتا ہوں فرسٹ چو سٹیپ ہے وہ ہے کہ سیکلی فائس سیکلی فائس سیکلی فائس اب آپ نے کچھ چیزوں کا کھانا بند کرنا ہے جس میں فرسٹ ہے نو میج اگر آپ نے ٹیسٹ کیا بلڈ ٹیسٹ کیا جس میں سے آپ نے جو سینڈ آپ کا جو ڈیفرنٹ ٹیسٹ ہیں بلڈ ٹیسٹ اس میں جو اپورٹ آتی ہے اس سے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ کو یہ پرولم ہے تو آپ نے سب سے پہلے نون ویج کو کھانا بند کرنا ہے اس سے کہا آپ کا جو بھی گلینڈس ہوگا وہ بیلنس کونٹٹی میں ہارمونس نہیں پیدا کرے گا ان بیلنس ہو جائے گا تتھا جو کنٹولنگ سسٹرم ہے تتھا کنزیومنگ سسٹرم ہے آپ کے جو کالوریس اس کو برند کرنا سسٹرم وہ ختم ہو جائے گا تو کبھی بھی نون ویج مت کھائیے دوسرا ٹی یہ ہے تھائرائیڈ سپرو نمو بڑھاتی ہے اس کو چھوڑ دیجئے تیسرا اویلی فوڈ چاہے فائنڈ ہو چاہے ڈرڈا ہو چاہے دیسی ہو چھوڑو اس کو سرسوں کا تیل ہے اس کا استعمال کیجئے چوتھا ہے فاسٹ فوڈ مرچ مسالہ بہار کی چیزیں ان کو آپ تیار دیجئے اگر آپ سرسٹ رہنا چاہتے ہو اگر آپ فٹ رہنا چاہتے ہو ٹھیک ہے 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 estão ٹھیک ہے کبھی بھی تھنڈی پانی اور تھنڈی چیزیں مت کیوں کیجئے کیونکہ یہ ہے ہمارے شریر کے لیے اچھا نہیں کیونکہ پہلے جاتا تو گلے میں ہی ہے ٹھیک تو جو نیچرل سسٹم چل رہا ہے تھائیڈس کلینس کا وہ ان بیلنس ہو جائے گا تو آپ کا بھوجن نہیں بچے گا بھوجن نہیں بچے گا تو آپ کو مٹا پا ہوتا جائے گا یہ کچھ چیزیں میں نے بتائی آپ کو لسٹ میں ماس نہیں کھانا چائے نہیں پینے ہولی فوڈ نہیں کھانا نو فاسٹ فوڈ فاسٹ فوڈ نہیں کھانا نو پریشر کو کر استعمال نہیں کرنا ٹینشن لینا تھنڈا پانی تھنڈے جو ڈرنکس ہیں وہ سوٹ ڈرنکس ہیں وہ نہیں پینے اب یوز کیا کرنا ہے نمبر ایک پہ سب سے پہلے آپ نے سوہ اٹھ کر جو پودینہ ہوتا ہے نا پودینہ مینٹ کہتے ہیں اس کو یوز کرنا ہے اس کا ڈرنکس ہیں بہت اچھا ہے بہت بینیفٹ دے گا آپ کو پودینے کا گس پیٹھ کے لیے بھی اچھا ہے بیلے کے لیے بھی اچھا ہے تھائرائٹس کی پرولموں کو ٹھیک کرنے کے لیے بھی اچھا ہے نمبر دو پہ جو آپ کو ہے ویجی ٹیبلز کھانے ہیں ویجی ٹیبلز پلس فروٹس کھانے ہیں جتنا کھا سکتے ہو اور کھائیے تیسرا سلات کھائیے جب روٹی کھاتے ہو اس میں سلات کھائیے جتنا زیادہ سلات کھاؤ گئے اتنا آپ کے لیے بینیفٹ بینیفٹ دے گا یہ آپ کو چوتھا ہے ایکسرسائز ہینڈ یوگ اچھی ایکسرسائز کیجئے صبح کیجئے شان کو کیجئے پاڑ کے دس چکر لگائیے جتنا آپ زیادہ چکر لگاؤ گئے آپ کا جتنا شریر ہے کرم ہوگا اس میں سے فیٹ بگلے گی اور جو آپ کے گلینٹس ہیں الگ الگ جو آپ کے گلینٹس ہیں وہ ٹھیک کام کریں گے کتنا کنسیوم کرنا چاہیے وہ اپنے آپ کی نیچرل پر ویس سے کام کریں گے سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا اس کے علاوہ یوگ ہے ماتمہ کا نام لیجئے اس سے جتنی بار آپ لوگیں اتنا دھیان وہاں جائے گا ٹینشن نہیں ہوگی آپ کو اس طرح سے یہ چیزیں ہیں جو ہم نیچرل ویس استعمال پہ سکتے ہیں تو اس کو آپ استعمال کیجئے اس سے آپ کی ایس مصد بلکل ٹھیک ہو جائے گی خویہ ٹینشن ہجو رے Just جو بیٹھم ٹینشن ہجو رہا جس جو با سکتے ہیں جو با سکتے ہیں